بسم اللہ الرحمن الرحیم بھل کر دیں گے یہی ہمارا اہد ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات یہ کہہ کر اصلاح شیرازی نے اپنے سامنے ایک شامل روشن کی اور بلد آوال میں ایک کلمات علا کرنے لگا آگ زد سے ہے اور ابت تک رہی گی آگ اپنے ماننے والوں کے لئے اسلامتی کا ساتھ چشمہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لئے تباہی کا کھلا وہ فیغام اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت آگ ہے اور آگ کے سوا کچھ نہیں کچھ دیر تک کمرے میں اصلاح شیرازی کی آواز گوئیسی رہی پھر وہ خاموش ہو کر ارمغانہ کی طرف دیکھنے لگا بیٹی اس آگ پر ہاتھ لکھ کر قسم کھا کہ تو اتباہ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی ارمغانہ نے جلتی بھی شامل کے طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر ہاتھ کھنچ لیا کھولو جیسا ہاتھ آگ کی تپیش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اصلاح شیرازی چند لگوں تک اپنی سہمی ہوئی بیٹی کو دیکھتا رہا اور پھر پھر بڑے تھنے کار انداز میں آنسو بھانے لگا کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے شکست و ناکامی کی یہ سیاہ لمحات نہ دیکھنا پڑتے اے خدا بند مجھ پر رہن کر ورنہ آرمن شیطان یہ اس بستی سے واپس بھلا دی نہیں بابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اصلاح شیرازی کے بہتے و آنسو دیکھ کر ارماغانہ بے قرار ہو گئی میں آپ کی بیٹی بھی ہو اور آپ کا بیٹا بھی یہ کہہ کر ارماغانہ نے جلتی ہوئی شما پر ہاتھ رکھ دیا پھر کچھ دیر بعد کمرے میں گوشت کی جلنے کی بھوٹ پھیننے لگی ارماغانہ کے چہرے پر شدید عزیت و کرپ کے سائے ابر کر دوبتے رہے مگر اس نے اپسا ہاتھ نہیں اٹھایا بس ارماغانہ بس اصلاح شیرازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ دیا بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے لازوال آگ ہمیشہ تجھے اپنے سائے کرم میں رکھے پھر اصلاح شیرازی نے ارماغانہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرم رکھا پر پرانی قلمی کتاب نکال کر وقتی ذائچہ بنانے لگا ارماغانہ بھی نجون سے واقعی تھی اس لیے ستاروں کی رفتار کو غور سے دیکھنے لگتا ابھی کبیش کے زخمی ہاتھ میں ٹی سے اٹھتی تھی مگر اس نے اپنے بزرگوں کے منصوبے کی تکمیل کے خاطر اس تکلیف پر نظرانداز کر دیا تھا کبیش کے بعد اصلاح شیرازی نے مسکراتے میں کہا بیٹی ہم پر یزدہ کا بڑا کرمیں اس نے ستاروں کی گردش کو ہمارے حق میں مور دیا ہے یہ بہترین وقت پر وہ بہت آسانی سے سمسلگی پر قابو پا لے گی پھر وہ زندگی پر تیرا قلام رہے گئے ارمغانہ کے ہوتوں پر ایک شادہ سی مرسوس راہت اوبھر آئے بزرگوں کی روایت زندہ کرنے کے خیال اور سب سے زیادہ اپنے سر پر تاجے ذرنگار دیکھنے کے خواہش ارمغانہ کچھ دیرگلی تصورات کی دنیا میں کھو کر رہ گئے اسے اپنے پاس زکر بیٹی عزد شیرازی نے محبت آمید لیجے میں ارمغانہ کو مخاطف دیا ارمغانہ نے چوک کر دیکھا 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 اصل شیرازی اپنے ہاتھ میں کمگوٹھی اتار کر ارمغانہ کی طرح بڑھا رہا ہے یہ دنیا کے بیٹنگ یاکوت ہے جو دشمنوں پر خلبہ لاتا ہے اور اپنے پہننے والے کو ہمیشہ فتح ہم قرار کرتا ہے ارمغانہ نے مسکراتے میں باپ کے ہاتھ سے مگوٹھی لی اس یاکوت پر ایک انتہائی طاقتور نقش کنگا کیا گیا ہے اصل شیرازی نے انگوٹھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں نے آج تک جتنی کامیابی حاصل کیا ہے وہ سم کسی انگوٹھی کی مرہول منت ہے آج میں اپنے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب کوئی آتش پرستوں کے خاندان کی وارث ہے تو دن پر یزدہ کا کرنگ ہو ارمغانہ نے یاکوت کی وہ انگوٹھی پہن لی اور اس طرح باپ کے کمرے سے جانے لگی جیسے سارے دنیا کا اختیار ایک کی ٹھوگروں میں ہو ارمغانہ شاہی تقریبات میں سبف بغین کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر امیر علب بغین کا یہ محبوب علام ہمیشہ اس سے دور دور رہتا تھا جب ارمغانہ کا دل فریب اور حسن بے ایسا ثابت ہونے لگا اس نے اپنی قنیز کے ذریعے سبقتگین کو مختصر سے محبت نامہ تحریر کیا دلوں کی تاجدار کی خدمت میں ملک حسن کا سلام آج رات مجھے روشن مانگ میں وارے کے قریب توارے انتظار رہے ارمغانہ شیراجی کا خط پر کر سبقتگین سنڈناڈے میں آ گیا یہ زندگی کے سب سے کیف آور لمحات تھے جب غزنی کی حسین ترین دو سوشیدہ نے یہ غلام زادہ خدموں میں اتنا دل رکھ دیا تھا اس کے جذبات میں اس نے سلاطن سو برپا ہوا پھر یکا یک اس کے کانوں میں امیر کی الفاظ گھننے لگے لگے فردن میرے اعتبار کا خون نہ کرنا سبقتگین سنڈاڈ گیا اور اپنے دل کے سفی نے کوئی جذبات کی تقویانی سے نکال کر سکون کے ساحل تک لے آیا پھر ارمغانہ شیراجی کی کنیز سے مخاطب ہو کر بولا تھی آقا سے کہنا کہ میں ایک نام محرم مرد ہوں اور کوئی حیادار خاتون ایک نام محرم کا اس طرح انتظار نہیں کیا کرتی کنیز کی زبانی سبختگین کے پیغام سن کر ارمغانہ شیرازی کو تو سفرہ سا ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک غلام نے اس کے شہابی چہرے پر راستے کی کیچہ اٹھا کر مل دی ہو سبختگین کے جواب ایک ضرب شدید تھا جس کے اصل سے ارمغانہ کو اپنے غرور حسن کا مجسمہ دون کر بکھرتا ہوا نظر آیا کہ دنیا میں ایسے ناشکر گزار مرد بھی ہو جو رہے کہ خود حسن ان سے درقواد کرے اور وہ حسن کی ارتجا کو اس محرمی کے ساتھ ٹھکڑا لے ارمغانہ نے اپنے خات کے جواب لانے والی کنیز سے پوچھا کہیں تیرے سننے میں غلطی تو نہیں ہوگی نائید نہیں آقا کنیز نے پورزور لینجے میں کہا میں آپ کی امانت دار کا سی دور میرے کانوں نے جو کچھ سنا ہوئے اپنی مارکہ کے حضور کنتخن کر دیا گیا نائید ایک چالیس سالہ عورت تھی جسے اصد شیرازی نے اپنی خدمت کے لئے ملازم رکھا ہوا نائید ایک زمانہ شناز پڑی لکھی اور ذہین خاتون تھی جو بہت سے معاملات میں اصد شیرازی کی رازدار بھی تھی اسی وجہ سے ارمغانہ نے اپنی پیغام رسانے کے لئے نائید کے انتخاب کیا تھا کیا سبق ستگین کا جواب ہمارے شاہر نے شان تھا نائید ارمغانہ شیرازی کے لئے میں بڑی خلیش تھی جیسے شکس کا احساس اسے کسی زہری نے سام کی طرح بار بار ڈس رہا ہوئے نہیں آقا زادی نائید نے آگے مڑھ کر ارمغانہ کے دونوں کاندوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے اور اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہو رہی سبق ستگین کو تو لازم تھا کہ پہلے وہ ہاتھ کو بوسا دیتا تھا پھر ہماری ملک حسن کے حضور غائبانہ سجدہ کر لیتا پھر اس نے ایسا کیوں کیا یا کہ ایک ارمغانہ کی غزاریاں کے غصے سے سرخ ہو گئی اس کے دلکش چہرے پر فقیر و نفرت کا دھوہ پھیل گیا 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 وہ غلام ہے آقا زادی نائید نے ارمغانہ کو سمجھاتے ہوئے کہا پھر میں کیا کروں نائید ارمغانہ شیرہ جی کا غصہ ظاہر ہو چکا تھا اب ایک نئی علیہن کا شکار نظر آ رہی پہلے اس کے دل سے احساس غلامی دور کر دو پھر وہ تمہارے قدموں میں اس طرح جھک جائے گا اس میں دوبارہ اٹھنے کی حمت ہی باقی نہ رہے گی مگر میں اس کے احساس غلامی کیسے دون کروں میری سمجھنے تو کچھ نہیں آ رہا ارمغانہ شیرہ جی بے قرار ہوگا کمرے میں ادھر ادھر پہننے لگتی لگ شدید رہنی علیجن کے بعد وہ دو دو سے فرش پر فاؤں مار رہی تھی سبروں زب سے کاملو آقا زادی یک بیا پیا پیا ناہیل کے ہوٹو پر ایک معاینے خیل مسپناہ ٹوپر آئی یہ کوئی بہشی جنروں کا خیل نہیں ہے کہ انسان اپنے خوش و آواز کھو بیٹے تمہارے سامنے تو یہ کسیم مقصد بھی اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بے اشوار خوربانیاں دینی ہوگی اپنی قریض کی باتیں سن کر ارمغانہ شیرہ جی چوکٹ لائک ہے تو بھی صدا سے واقعی ہے ہاں قضادی ناہیل کے ہوٹو کو مسرحات گہری ہوگئی ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہم سب کے سامنے ایک ہی مقصد ہے آگ کی بڑتری اور آتش پرستو کی سر بلندی مجھے آقا کا یہی حکم ہے کہ میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کروں تم ابھی کمسن ہو اس لئے بہت جلد جذبات کے زیر اثر آ جاتی ہو ہم دائیں احمد سے کام لیں میرا افنام دادا ہے کہ سب اکستگین کو ایک دن آپ کے حلقے غلامی میں داقل ہونا ہی پڑے گا بابا آج آپ کے علم پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے ارمغانہ نے ایک رات اصد شیرہ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ستارے جھوٹ بلتے ہیں اور غلام دادا مسلسل میری توہین کر رہا ہے اصد شیرہ جی اس وقت شراف کی رہا تھا جب ارمغانہ نے افتیاب بات مکمل کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکنایا ہے اور کہا میرا علم بھی سچا ہے اور ستارے بھی سچ بولتے ہیں مگر تجھے کچھ دیت انتظار کرنا ہوگا ارمغانہ مگر تجھے کچھ دیت انتظار کرنا ہوگا